صبح تو یہی ہیڈلائن چل لی تھی کہ سماجوادی پارٹی کا اتر کاروباری لیکن مجھے خوشی ہے دوپہر آتے آتے ہمارے پترہ پردگارس آتی بھی سمجھ گئے کہ سماجوادیوں سے کوئی لینہ دینہ نہیں ہے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ گلت جگہ چھپا مار دیا بی جے پی نے اپنے ہی کاروباری پر چھپا مار دیا اس کی سیڈیاں نکلوائیے اگر ایک ایک بھاجپا کے نیتا کا نام نہ نکلے تو بتائیے گا جو پیوز جین جن کے گھر میں چھپا پڑا ہے جن کے یہاں ابھی بھی نوٹ نکلنے اب تو نوٹ نکلنا بند ہو گئے ہیں بیسمنٹ میں نوٹ نکلے دیوالوں میں نوٹ نکلے لوکس میں نوٹ نکلے زمیدار کون ہے وہ چھپا ماننا چاہتے تھے اتر والے کہے ہیں اس کا نام تھا پسپرہ جین ان کا نام تھا پیوز جین لگتا ہے ڈیجٹل انڈیا کی گلتی ہو گئی پوشپرہ جین کی جگہ ہے پیوز جین آ گئے تو پیوز جین کیاں چھپا مار دیا اور سوچو کیا نکلا سوچئے اتر والے میں اتنا روپیہ کسی کے نہیں نکلا ہوگا جو سرکار میں ہیں وہ بتا سکتے ہیں روپیہ کہاں سے آیا ہے جن کی بینکیں ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ بینکوں سے پیسہ کم نکالا گیا ہے اور اگر نئی نئی گڑیاں نکلی ہیں اس میں تو جس بینک کی گڑی پر نام لکھا ہوگا جس بینک سے نکلا ہوگا وہ بینک بتا سکتی ہے کہ کس سمیں نکالا گیا ہے اس کی پرچی پر بھی لکھا ہوگا کہ کس برانچ کی ہے کس تاریخ کی وہ گڑی ہے اور نمبروں سے سرکار جان جائے گی آخر کا کہاں سے نکلائے پیسہ تو سوچو سرکار سوکار کرے گی کہ نہیں کرے گی کہ جو ویپاری کہتے تھے اور جو عام لوگ کہتے تھے کہ نوڈ بندی سے اعتمومستہ نہیں بس سکتی ہے نوڈ بندی نے ان کی یوجنہ فیل ہوئی ہے جی ایس ٹی جس طریقے سے لاغو ہونی چاہیئے تھے جس طریقے سے جی ایس ٹی کا ویپاری کو لا پہنچنا چاہیئے تھا وہ جی ایس ٹی بھی یوجنہ ان کی فیل ہوئی ہے میرے پردکار ساتھیوں کا بہت بہت دھنیباد موسم تھوڑا خراب ہے لیکن اس کے باب جو جنتا کا سمرسن ملا ہے یہ سمرسن بتا رہا ہے کہ ان ناؤ کی دھرتی سے کرانتکاری دھرتی رہی ہے سائتکاروں کی دھرتی رہی ہے بڑے بڑے یہاں سے راج نیتہ نکلے ہیں راج نیتک گلیاروں میں ہو کر کہ یہاں کی دشاہ بدلنے کا کام یہاں کے تمام مہاپورسوں نے کیا ہے ہمیں امید ہے کہ اس وجہ رت کے بعد سماجوادی وجہ رات کے بعد بھی بدلاب ہوگا اور جس طریقے سے سماجوادی پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی اس بار ان ناؤ میں پوری کی پورے سیٹیں سماجوادی پارٹی کی راجہ راو بخسنگ جی کا آج اسے دھانجلی بھی دیتا ہوں میں اور وہ منج سے دینا تھا لیکن میں آپ کے بیچ سے ہی کہہ دے رہا ہوں راجہ راو سنگھ بخس جی کا راجہ رام راو بخس سنگھ جی کا آج سب یاد کر رہے ہیں آج بلیدان دیبس ہے ہم سب لوگ مل کر کے بھی ان کو یاد کرتے ہیں نہ کیول وہ بلکہ یہاں پر بڑے بڑے کرانتکاروں نے جنم لیا بڑے بڑے سہتکاروں نے چنشکہ راجات نیرالا جی حسرت مہانی اور تمام بڑے نیتاؤں کو بھی یہاں جنم لے کر کے اور انہوں نے راجنیت میں بڑا بڑے کام کیے ہیں اس لئے میں آج سب ہی مہاپرسوں کو یاد کرتا ہوں میں اپنے پتہ گا ساتھیوں کا بھی بہت بہت دہنی بات دیتا ہوں ابھی تو ان کا ہیلیکوپٹر نہیں اوڑایا ابھی میں ائرپورٹ سے آ رہا ہوں ابھی ہیلیکوپٹر ہمٹا نہیں اوڑایا یہ پرانا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دیکھئے سماجوادی لوگوں نے جو کام جو کام کیا اس کو ریکارڈ ٹائم میں کیا دیش میں اور دنیا میں اگر کبھی ایکسپریس ویز کا یہ آقلن ہوگا کہ کس سرکار نے سب سے جلدی ایکسپریس میں بنایا ہے تو سب سے آگے سماجوادی پارٹی کا نام ہوگا کہ سماجوادی لوگوں نے 323 کلومیٹر کا ایکسپریس ویز 22 مہینے میں تیار کر کے رکھ دیا اسی طرح جب لکھرو کی میٹرو کا بننے کا کام شروع آتا ہے سب سے کم سمیہ میں دیش میں کوچین سے بھی کم سمیہ میں میٹرو تیار ہو گئی تھی یہ بھاتری جنتہ پارٹی کے لوگ بھگوان شیرام کا مندر نہیں بنانا چاہتے ہیں یہ اس بھگوان شیرام کے مندر کے نام پر بوٹ مانگنا چاہتے ہیں ان کے لئے آسا بوٹ ہیں اور کون نہیں جانتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی وقتی کی حیثیت نہیں ہے کہ بھگوان رام شیرام جی کا مندر کو روک لے اس لئے دلی سے لے کر کے لخنو اور لخنو سے لے کر کے دلی والے جتنے بھی بھاتری جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں وہ جھوٹ بولنے ہیں جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان جھوٹ بولنے والوں سے جنتہ سابدھا رنہ آپ کو دھوکہ دیا ہے کسان بھائیوں کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا ہے بیپاریوں کو دھوکہ دیا ہے یہ نفرت فلانے والے لوگ یہ سماج میں کھائی پیدا کرنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو اتب دیس کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں درہا کر کے بوٹ لینا چاہتے ہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں بھاتری جنتہ پارٹی کے لوگ کہ انہی کے گرہ راج منتری کی گاڑی سے کسانوں کو کچھلا گیا تھا کہ ان پہ آروپ ہے اس بات کا کیا اتب دیس کے کسان بھول جائیں گے کہ ایک گرہ راج منتری پر آروپ ہے ان کے بیٹے پر آروپ ہے کہ ان کی جیت سے کسان کچھ لے گئے بتاؤ کیا کوئی جواب ہے بھاتری جنتہ پارٹی کے پاس یہ چلتا رہے گا اتب دیس میں یہ اتب دیس ہے لیکن یہاں کی جنتہ یہاں کے کسان یہاں کے لوگ بدراب کے لیے تیار ہیں تینی جی کو برامنوں کا بچاؤ کرانے کے لیے تو مجھے آپ بتائیے کہ ان پہ آروپ کیا ہے آروپ بتائیے آروپ یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے کسانوں کو کچھل کر کے مار دیا جیب سے بتائیے بھاتی انتہ پارٹی کیا بتائے گی اس کے لیے بتائیں بھاتی انتہ پارٹی آپ چاروں طرف کر رہے ہیں کارکم اس کا کوئی جواب ان کے پاس اور جس طریقے سے کھائی پیدا کرنے کے لیے جس طریقے سے نفرت فیلانے کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی جواب ہے بھاتی انتہ پارٹی کے پاس ہر طرف نفرت فیلانے والے لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ بھاتی انتہ پارٹی سے سمبند رکھتے ہیں بہت دھنے بات پریس کے ساتھیوں کا اتنی پریشانی اور کشت کے ساتھ اور اتنے ٹھنڈے موسم میں آپ لوگ آئے ہیں لیکن آپ کے آنے سے کارکیم کی رونک اور بڑھ گئی ہے مجھے پورا بھروسہ ہے جھوٹ بولنے والوں کا آپ پردہ فاس کر رہا ہے